ہیلو دوستو انڈیاز بیس ٹانسر سیزن تھری کا اس ویکن کا اپیسوڈ ٹیلی کاز ہو چکا ہے دیکھا جائے تو انڈیاز بیس ٹانسر کے سبھی کانٹرسن الگ الگ انداز میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسی کے چلتے اس ویک کی پاپلیٹی ریزلٹ بھی آ چکی ہے جس میں انڈیاز بیس ٹانسر میں اس سفتے ٹاپ فائی میں کون کون رہے گا یہ بھی پتا چل گیا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس ویک کی پاپلیٹی ریزلٹ کے حساب سے کون ہیں پہلے وہ پانچ کانٹرسن جو نے ٹاپ فائی میں اپنی جگہ بنا لیے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے دوستو اس ویک انڈیاز بیس ٹانسر میں سبھی کانٹرسن ایک سے بڑھ کر ایک دواندار پرفارم دیتے ہوئے نظر آئے جس میں سمرپن اندر کی وجہ سے پرفارم نہیں کر پائے وہیں ابھی یہ دیکھنا بہت ہی انٹرسنگ ہوگا کہ وہ اگلے ہفتے باٹم میں رہتے ہیں یا نہیں ویسے پاپلیٹی ریزلٹ دیکھا جائے تو سمرپن آپ کو نمبر پانچ پر دکھنے والے ہیں جو ان کے فین کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس سے ہمیں اگلے ہفتے علی منشن ہونے والا ہے تو سبھی کانٹرسنگ کے لیے یہ بات کافی زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ وہ ججز سے میکسیمم اس کو لے ہی برسات میں پاپلیٹی ریٹنگ میں بھی سب سے آگے رہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں نمبر چار پہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نمبر چار پر ہے انی کے جو ابھی اپنی ہر پرفارمس میں کمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں بات کریں نمبر تین کی تو نمبر تین پر ہے شوام جو اپنے انٹرننگ انداز سے ججز اور آئیڈنز کا دل جیت رہے ہیں جس کے چلتے ہیں نمبر تین پر نظر آئی ہیں آگے بڑھتے ہیں نمبر دو پہ تو نمبر دو پہ ہے ایک بہت ہی ڈیزرون کنٹرسن جنہیں وائلڈ کا اڈنٹی کے بعد اپنی لگاتار امیزنگ پر فارم سے یہ مقام حاصل کیا ہے جیہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں دیپنہ گوشوامی کی اور آخر میں آتے ہیں نمبر ون پہ تو اس سفتے بھی اپنا ٹاپ ون اسپارٹ میٹین کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سیزن کے موسٹ پاپولیر کنٹرسن جیہاں دوستو آپ نے صحیح پہچانا وہ ہے شیوانشو دوستو شیوانشو اس سفتے بھی پاپولیٹری ریزلٹ کے ریس میں سب سے آگی ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ان کی امیزنگ پر فارم سے اور ٹیلینڈ کے چلتے شیوانشو ججز اور اپنے فین کا دل جیت رہے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پاپولیٹری ریزلٹ کی اس ٹاپ 5 لسٹ میں اور کون کنٹرسن ہونا ڈیزلٹ کرتا ہے آپ اپنے فیورائٹ کنٹرسن کا نام کمیٹ میں لکھیں